بسم اللہ حضرات اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سالتر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانس والجان وعلی علی و اصحاب الکرام اما بعد فاعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلُونَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللہِ صَدَخَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علیہ سیدنا وشفیعنا مولانا صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم اگر دل کرے تو ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھ لیں دروس شریف اللہ صلی علیہ وسلم وشفیعنا مولانا محمد وعليہ وسلم وعصحاب وبارک وصلی صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالی کی حمد و سلام حضور نبی اکرم رسول محتشم سرورِ آدم و بنی آدم سن نشینِ مہوشان تتمہِ دورا سرخیلِ زورا جمالا نورِ ذاتِ لم يزل جلوِ صبحِ ازل بعیسِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم سن نشینِ مہوشان آفتا بے ہدا ماہتا بے عطا درِ بحرِ صفا مادنِ اتقا سیدُ الاسفیاء اکسِ نورِ خدا جلوِ حَخْنُمَا حضور احمدِ مشتبہ محمد مصطفی ارواحِ نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضورِ ناس میں اپنی محبتوں کا خراج بشکلِ درود پیش کر لینے کے بعد انتہائی محترم مکرم سامعین پردے کی اوٹ سے سننے والی اسلامی مہو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لیا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اور شاعر مشرق ڈاکٹر اخبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خودائی یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خودائی دنیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور بالکل کمال کر دیا شاعرِ مشرق کہتے ہیں کہ دعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی عزیزانِ ملت آج کی اس مبارک اور باورکت بزن میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے ہمیں آپ سب کو قبولِ حقی توفیق عطا فرمائے عزیزانِ ملت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو یوہی خروفات کے کاموں میں لغویات میں منہیات میں فضولیات میں تو خرش کر دیتے ہیں مگر دین کی ضروری باتوں کو سکھنے کے لیے اور دینیات کو سکھنے کے لیے اپنے اوقات کو سرف نہیں کرنا چاہتے عزیزانِ محترم ہمیں جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے اس وقت کی بڑی اہمیت ہے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے اگر تم اسے کاٹوگے یا پھر یہ کہ یہ تلوار تمہیں کاٹ کر کے رکھ دے گی وقت جو بندے کو ہاتھ آ جائے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے وقت سے پہلے ہی خبردار ہو جانا چاہیے عزیزانِ ملت وقت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں بس آپ اتنا جان لیں کہ ہمارے بزرگانِ دین میں سے کسی بزرگ کا معاملہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآنِ مجید کی آیتِ کریمہ اننالانسان رفی خسر کا مطلب سمجھنے کے لئے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفسرین کے پاس گئے اور کسی کے پاس جا کر کے انہیں اس آیتِ کریمہ کا خاطر خواہ مطلب اور اس آیتِ کریمہ کی تشریح معلوم نہ ہوئی اور وہ ہر کسی سے پوچھتے مگر ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی ایک مرتبہ وہ ایک بازار کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور بڑے عجیب انداز میں وہ تمام گراہ کو تمام گزرنے والوں کو آواز لگاتا ہے کہ اے گزرنے والوں مجھ پر رحم کرو اور میرا برف خرید لو اے راستے پر گزرنے والوں اے راہگیروں اے راستے پر چلنے والوں مجھ پر رحم کرو میرا برف خرید لو لوگ گزرتے جا رہے ہیں کوئی اس کا برف خریدنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ گزرگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر سب اپنے مال کو فروغ کر رہے ہیں کوئی گوشت بیچ رہا ہے کوئی مٹھائیاں بیچ رہا ہے کوئی فل بیچ رہا ہے کوئی کھلونے بیچ رہا ہے کوئی کپڑے بیچ رہا ہے کوئی دیگر سادو سامان بیچ رہا ہے ہر ایک اپنے اپنا سامان بیچنے میں مصروف ہے مشغول ہے مگر کوئی یہ جملہ نہیں کہتا کہ مجھ پر رحم کرو میرا کھلونہ خرید لو مجھ پر رحم کرو میری مٹھائیاں خرید لو یہ تیرا انداز الگ کیوں ہے یہ تو الگ اور جدہ گانا انداز میں کیوں صدائے لگا رہا ہے تو پھر وہ برف بیچنے والا شخص کہتا ہے کہ میں اس لیے صدائے لگا رہا ہوں کیونکہ میرا جو یہ برف ہے یہ گراہب کا انتظار نہیں کرتا بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پگھلتا رہے گا پانی بن جائے گا اگر وقت پر یہ بکا نہیں تو میں نے اس برف کے خریدنے میں جو پیسہ صرف کیا ہے جو پیسہ خرچ کیا ہے اس پیسے کا نکلنا تو دور کی بات اور کچھ فائدہ ہونا تو دور کی بات جو پیسہ میں نے لگایا ہے اس پیسے کا بھی نقصان اور خسارہ ہو جائے گا اسی لیے لوگوں کے درمیان میں یہ صدائے لگا رہا ہوں کہ مجھ پر رحم کرو اور میرا برف خرید لو عدیزان ملت تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تب جا کر کے اننالانسان فی خسر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ انسان گھاٹے میں اس بنیاد پر ہے کہ ہر لمحہ زندگی کی سانس جو اسے سانسے عطا کی گئی ہے ہر لمحہ سانسے لے رہا ہے اور وہ موت کے قریب ہو رہا ہے اگر ان سانسوں کے بدلے میں اس نے اللہ کی رضا خرید لی ان سانسوں کے بدلے میں اللہ و رسول کی خوشنودی حاصل کر لی خداوند قدوس سے جنت خرید لی تو عدیزان ملت اس کی احساس کامیاب و کامران ہیں اور اگر اس زندگی کی دور کو سانسوں کے ذریعے خرش کرتا رہا اور اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز نہ خریدی نہ اللہ کی رضا خریدی نہ رسول اللہ کی خوشنودی خریدی تو عدیزان ملت یہ زندگی بیکار اور نکمہ اور ناکاراپن ہیں اس کے علاوہ خوش نہیں ہے تو میرے عزیز ہمارے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقات کو فضولیات میں لغویات میں لہویات میں صرف کر دیتے ہیں مگر دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے ہم نہیں جا پاتے ہمیں گفتگو ایسی چاہیے ہوتی ہے کیوں گفتگو لچھے دار ہو جو ہمارے کانوں کو وقتی طور پر ہمارے ذہن کو جو چاشنی عطا کرے ایسی باتیں سننے کے ہم روادار زیادہ ہوتے ہیں بہر خیر میری عزیز میں چند باتیں بس آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا قرآن مقدس جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف عظیم حاصل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْتُمْ مُمِنِينَ خوف مت کرو غمگین مت ہو تم ہی کامیاب رہوگے تم ہی کامران رہوگے تم ہی سربلند رہوگے اگر تم ایمان رکھتے ہو عدیظان ملت مسلمانوں سے تمام امت مسلمہ سے تمام امت مسلمہ سے یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہیں تمہارے پاس ایمان اور تمہارا اسلام سلامت ہے تو تم یہ جان لو کہ تم کامیاب و کامران رہوگے عدیظان ملت اسی آیتِ کریمہ کے زمن میں اگر آپ اس کی گہرائی میں اُتر کر کے دیکھیں تو شاعرِ مشرق نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہِ مومن کا بے ذری سے نہیں ہے آج پوری دنیا کی اوپر آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں کبھی پرنٹ میڈیا کے اندر کبھی الیکٹرونک میڈیا کے اندر کبھی آپ پسل زمینِ ہندوستان کے اندر کبھی دیگر ملکوں کے اندر ہر جگہ مسلمان حتک عزت کا نشانہ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ مسلمانوں کی عابو کے ساتھ بار بار یہ کھلوار کیا جاتا ہے مگر ہم خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے ہیں ہمیں اس بات کی ذرا برابر فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا اختامات کیے لوگ تو ہمارے خلاف سادشے کرتے رہے لوگ تو ہمیں نسو نابوت کرنے کے منصوبے بناتے رہے لوگ تو ہمارا لوگ تو ہمارا حلیہ بگاڑنے کے لیے لوگ تو ہمارے ہمارے نشانیوں کو مٹانے کے لیے لوگ حربیں استعمال کرتے رہے ہم نے کیا رکھے عمل کیا ہم نے قوم سے اپنا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اس حوالے سے ہم بلکل بے فکر نظر آتے ہیں عزتزانِ ملت جہاں قرآنِ مقدس کی یہ آیتِ کریمہ کہ خوف مت کرو غمگین مت ہو تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان لکھتے ہو بندہ اگر اسی ایک آیتِ کریمہ کے زمن میں اُتر کر کے اس ایک آیتِ کریمہ کی گہرائی میں اُتر کر کے اگر بندہ اس پر عامل ہو جائے اور اس آیتِ کریمہ کے ساروں رمض کو حاصل کر لے تو یقین جانے میرے عزیز کہ آج بھی قوم مسلم کامیابی اور کامرانی کے منزلیں پاسکتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے ہم اپنے یقین کا جائزہ لے ہم اپنی اسلام کا جائزہ لے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمارے اندر کس قدر اسلام ہے ہمارے اندر کس قدر ایمان کی روشنی ہے عزیزانِ ملت جو شاعرِ مشر کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بند ہے مومین کا بے ذری سے نہیں ہے اگر پوری دنیا کے اندر مسلمان زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں پھر اس بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں کہ مسلمان کے پاس حکومتیں نہیں ہیں مسلمان بہت بڑا بزنس مین نہیں ہیں مسلمان دگر کسی اور میدان کے اندر لائک و فائق نہیں ہیں مسلمان اس وجہ سے ناکام اور نامراد رہی ہو رہے بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ عشق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا جو ہمارے اصلات کے پاس تھا ہمارے پاس نہ وہ عشق رہا نہ ہمارے پاس وہ محبت رہا نہ ہمارے پاس وہ محبت رہی نہ ہمارے پاس ایمان کی وہ دولت رہیں عزیزان ملت آپ دیکھیں کہ مسلمان کبھی بھی دولت کی بنیاد پر ہتھیار کی بنیاد پر افراد کی بنیاد پر کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوا ہے بلکہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے اگر یہ قوم مسلم ہمیشہ کامیاب و کامران ہوئی ہے تو وہ اسلام کی وہ ایمان کی پختگی اور اس کے ساتھ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی درستگی کی بنیاد پر ہوئی ہے یہ قوم جب تک رسول اللہ سے کامل محبت کرتی رہی اس وقت تک کامیاب و کامران رہی ہے اور عزیزان ملت ایک اس کی بنیادی وجہ میں بتا دوں کہ اس دنیا کی اوپر جب آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ ساری دنیا کی جو مذاہب ہیں وہ مذاہب کسی علاقے کی ترتیب ہیں کسی رنگ و نست کی بنیاد پر ہیں کسی زبان کی بنیاد پر کبھی کوئی مذہب ترتیب پاتا ہے کبھی کوئی مذہب وجود میں آتا ہے مگر قوم مسلم نہ کسی رنگ کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں نہ کسی نست کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں نہ کسی مل کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں بلکہ یہ قوم مسلم کلمہ قیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق و اخوار کی بنیاد پر یہ وجود جاتے ہیں یہ ایسی قوم ہے کہ یہ چاہے ہمشا کے رہنے والا یہ کالا بندہ ہو یا پھر یہ کہ یہ ہندوستان کے رہنے والا کوئی عجمی ہو یا عرب کے رہنے والا کوئی فسی ہو بلیغ عربی ہو کوئی بھی ہو اگر یہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہے تو یہ سب کے سب ایک قوم ہیں یہ سب کے سب ملت وحدت ہیں اور یہ سب کے سب ایک جسم کی طرح ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے اگر انگلی کرتی ہے انگلی میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا احساس دماغ کو بھی ہوتا ہے اس تکلیف کا احساس آنکھوں کے آسو بھی کرتے ہیں اس تکلیف کا ذکر زبانے بھی کیا کرتی ہیں جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے بس یہی معاملہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ مسلمان کہیں پر بھی ہو اگر کسی مسلمان کو عیزہ دی جائے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا احساس اس طور پر بیدار ہونا چاہیے تو بہر خیر میری عزیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسلم قوم کبھی بھی کامیاب و کامران نہ دولت کی بنیاد پر ہوئی نہ منصب کی بنیاد پر ہوئی نہ دیگر کسی اور مادی طاقت کی بنیاد پر ہوئی بلکہ یہ قوم جب بھی کامیاب و کامران ہوئی ہے ایمان کی پختگی اور اس کے ساتھ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی درستگی کی بنیاد پر یہ قوم کامیاب و کامران ہوئی ہے عزیزان ملک آج قوم مسلم کا بہت بڑا رونا یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ہمارے پاس حکومت ہے نہ ہمارے پاس ایڈوکیشن ہے نہ ہمارے پاس بہت بلا بزنس ہے نہ دیگر کوئی اور عہدہ ہے نہ دیگر کوئی اور منصب ہے عزیزان ملک اگر ایسا ہوتا کہ افراد کی بنیاد پر کامیابیاں مل سکتی ہوتی اگر افراد کی بنیاد پر ہی کامیابیاں ملتی تو آپ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی وہ جنگ بدر اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس جنگ بدر کے بہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم مسلم کو ایک الگ روشنی اور ایک الگ چمک عطا کی ہے اس جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور ایسے مسلمان ہیں کہ نیحتے مسلمان ہیں نہ ان کی تلوارے سلامت ہیں نہ تلواروں کی دستے سلامت ہیں نہ ان کے پیٹ نہ ان کے پیٹ کھانے اور آناس سے بھرے ہوئے ہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بدن پر جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی فٹا ہوا ہے جب پہوند لگا ہوا ہے ہاتھ میں چند لوگوں کے تلوارے ہیں تو وہ تلوارے بھی کسی کا نوک ٹھوٹا ہے کسی کے دستے ٹھوٹے ہوئے ہیں چند گھوڑے ہیں چند اوٹ ہیں اور لوگ فاقعے کے عالم میں جس سے ایک خجور کو کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کی گھٹلی کو چوس کر کے روزہ افطار کرتے ہیں اتنی بیبسی کا عالم ہے اور جب یہ بیبسی کے عالم والا کافلہ جب مدینہ کے علاقے سے نکلتا ہے اور تھوڑا آگے بدر کے قریب پہنچتا ہے تو یہودیوں نے مزاق باتے ہوئے یہودیوں نے ہستے ہوئے کہا تھا کہ اے عرب کے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میدانِ کارزار کے اندر تم جنگ کے اندر جا رہے ہو تمہارے مقابلے میں کفارِ قریش آئے ہوئے ہیں تمہارے مقابلے میں مشکینِ مکہ آئے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ تلواروں سے لیس ہیں آلاتِ حرب و ضرب سے لیس ہیں ان کے پاس ناشنے والی رنڈیاں ہیں ان کے پاس دادے عیش دینے والے بڑے بڑے رعوصہ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے اونٹوں سے کھانے کے لیے اناس سے بھرے ہوئے اونٹ ان کے پاس ہیں ان کے پاس سارے کچھ چیزیں ہیں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہیں نہ تمہارے پاس گھوڑے ہیں نہ تمہارے پاس زریں ہیں نہ تمہارے پاس تلوارے ہیں نہ تمہارے پاس کھانے کے سامان ہیں نہ تمہارے پاس دادے عیش دینے کے لیے کوئی ضرور جواہرات ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہیں تم کس بنیان پر بدر کے میدان میں جا رہے ہو ہزاروں کے مقابلہ کرنے کے لیے کس لیے جا رہے ہو کیا تمہیں میدانِ کارزار کا طریقہ نہیں معلوم تو ان عربی نوجوانوں نے حفیظ جالندری کے انداز میں کہا تھا حفیظ جالندری کے انداز میں ان مجاہدین نے مجاہدینِ بدری نے کہا تھا کہ ہمارا جو یہ بھروسہ ہے اور ہمارا جو یقین ہے یہ یقین نہ تلواروں کی اوپر ہے نہ یقین ہمارے شکموں کی اوپر ہے نہ ان بڑک اوپر ہے ہمارا یقین اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محمد ہم آپ کو غالب کر کے رہیں گے ہم آپ کو تمام قوموں کے اوپر فاتح کر کے رہیں گے اگر کامیاب ہوں گے تو محمد عربی ہوں گے اگر غالب ہوں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے عدیزانِ ملت یہی بنیادی وجہ ہے یہ تین سو تیرہ کا قافلہ جب ہزاروں کے تعداد میں بدر کے میدان میں جاتا ہے اور دست و گریبان ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہی وہ تین سو تیرہ ہیں جنہوں نے اپنی زبانِ حال سے کہا تھا کہ نہ تیغ و تیر پتکیا نہ کھنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر اور یہ ان بہتر ان تین سو تیرہ مجاہدینِ بدر کا یقین تھا ان کا بھروسہ تھا کہ رہتی دنیا تک یہ اعلان کیا جاتا رہے گا وہ تین سو تیرہ تھے تو لرستا تھا زمانہ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی وہ تین سو تیرہ تھے لرستا تھا زمانہ آج ہم کروڑوں ہیں کرتے ہیں غلامی عدیزانِ محترم اگر یہ غلامی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ یہودی سادشے اور یہ علومنا کی تنظیمیں یہ تمام یہودی تنظیمیں ہم سے جو کروانا چاہتی ہیں ہم سے وہ کروا کر کے رہتی ہیں اگر یہ ہمیں جوہ کے عدے پر لے جا کر کے جوہ نہ کھمانا چاہیں اگر ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو ہمارے علاقے کے بزرگ ہمارے علاقے کی ماں بہنیں اگر اسے جوہ کے اڈے پر جانے کی اجازت نہ دیں تو پھر بھی چاہتا ہے یہ یہود یہ قوم یہود چاہتی ہے کہ ہر گھر کے اندر جوہ گھس جائے ہر گھر کا نوجوان جوہ کھیلے اور یہ تاش کے پتے اُلٹا پلٹا رہے اور یہ تاش کے پتے کاغذ کی شکل میں ہو یا پھر موبائل کی سکرین کی اوپر ہو یہ کاغذ یہ تاش کے پتے اُلٹتا رہے پلٹا رہے اور یہ سارے کام انجام دیتا رہے عدیزان مطرم اس بات تو جان لیں کہ ہمارا جو طریقہ اکار ہے ہمارا طریقہ اکار جیسا یہودی تنظیمیں یہودی تحریکیں سہونی طاقتیں جیسا ہم سے چاہتی ہیں جیسا ہم سے کروالیا کرتی ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان یہودی ایجنٹوں کی اور یہودی تنظیموں کے ہاتھوں کے ہتھکنڈے بنے ہوئے ہیں ہمیں ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی عدیزان مطرم اس بات کو یاد رکھیں کہ آج سوسل نیٹ ورکنگ کے ذریعے جتنے بھی ذرائع پیسے کمانے کے ہیں ان سبھی ذرائع کی اوپر ہمیں اپنے علماء کرام سے بازابتہ طور پر تفتیش کرنی چاہیے علماء کرام مفتیان اعظام سے پوچھنا چاہیے کہ ہم پون پیسے پیسہ کماتے ہیں پیٹیم سے پیسہ کماتے ہیں گوگل پیسے کماتے ہیں کبھی کسی گیم کو کھلتے ہیں اور اس گیم کے کھلنے کے بعد ہمارے پاس اتنا پیسہ ریٹن آ جاتا ہے یا اس spinning کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے علماء اکرام سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ ہمارا یہ طریقہ اور یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ درست ہے کہ درست نہیں ہے عدیزان ملت میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں مگر میں نے اپنی اس پوری زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے علیہ اکرام کی پیران عظام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں ان بارگاہوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد بڑی بڑی بزرگوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں جو بات بنیادی طور پر سکھا ہوں کہ ایک بندے کے نیک پڑھنے کے لیے اس کے لکمے کا حلال ہونا ضروری ہے اس کے لکمے کا حلال ہونا ضروری ہے اس کے لکمے کا شبہ سے بچنا ضروری ہے قدیزان مطرم چاہے وہ غوثِ عظم کی بلادت ہو یا غریب نواز کی پیدائش ہو یا علیہ حضرت کا وجود ہو ان کی خوراکے دیکھیں گے ان کے والدین کی خوراکے دیکھیں گے ان کے والدین صبح کے لکمے سے بچتے تھے ان کے والدین حرام کے لکمے سے بچتے تھے بڑا مشہور واقعہ غوثِ پاک کا آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک سیپ کھالیا اگر کسی ندی میں تیرتا ہوا کوئی فلا رہا ہو وہ مبا ہوتا ہے وہ حرام ناجائز نہیں ہوتا مگر وہ شک والا شک والا ہوتا ہے بندہ اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہے کھا سکتا ہے کوئی اس سے مزائکہ نہیں ہے کوئی پجھ گش نہیں ہے مگر شک سے اور شبہ سے بچنے کے لیے غوثِ پاک کے والد بارہ سال تک عبداللہ سمائی کی خدمت کرتے ہیں کس وجہ سے کہ گھر میں عبدالقادر جلانی آنے والا ہے میرے نطفے سے میرے نطفے سے میرے صلوے کے اندر عبدالقادر جلانی کا نطفہ موجود ہے ایسا نہ ہو کہ اس نطفے کے اندر یہ شبہ کا نطفہ شامل ہو جائے قدیزان ملت تو اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھے کہ یہودی طاقتیں ہم سے جو کروانا چاہتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہودی طاقتیں کرتی رہتی ہیں ابھی آج ہی کتاب نگا سے گزری اور یہ بات حقیقت میں بلکل بلکل درست ہے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اندر چھوٹی سے محفل ہوتی ہے وہ اسٹاگرام کیو پر ٹیلیگرام کیو پر فیس بک کیو پر ٹویٹر کیو پر واتس اپ کیو پر سارے ان ایپس کیو پر وہ چھوٹے سے پروگرام کیا ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے مگر آپ دیکھیں کہ یہودی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان کے بڑے بڑے سیمینار اور بڑے بڑے لیکچر ہوتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود کوئی وجود نظر نہیں آتا ان سوسل میڈیا کے اوپر ہیں ان کا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ان کیا ہو کیا رہا ہے بڑی جستجو اور تلاش کے بعد جد نحققین ہیں جو پتا لگاتے کہ اس وقت ایلومینتی تنظیم کیا کر رہی ہے اس وقت سے ہونی طاقتیں کون سا گل کھلا رہی ہیں اب یہ کون سا وائرس ہمارے معاشرے کے اندر بھیجنے والی ہیں اب ہم سے کون سا حرام کام کا ارتکاب کروانے والی ہیں یہ جو چند محققین ہیں یہ ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے بہر خیر میرے عزیز قرآن مقدس جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی آپ اس بات کو یقینی طور پر جان لیں کہ ہمیں جو عزتیں ملنی ہیں وہ عزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملنی ہیں اس چیز کی اوپر اس بات کی اوپر صرف آج ہی نہیں صرف آج نہیں بلکہ ابتدا سے ہی اس بات پر بحث اس بات پر تفسریں اور اس بات پر اسرشلی آ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاتا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے یہ قوم کامیابی کے منزلیں چھونے لگتی ہے یہ قوم اپنا وجود اپنی شناخت اپنی پہشان پھر سے بنا لیتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اسے جتنا بھی کٹا جاتا ہے اتنا ہی یہ اُبھر کر کے اُبھر کر کے لوگوں کے سامنے موجود ہو جاتی ہے تو عزتان ملت اس کی تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں خودرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤگے اتنا ہی یہ اُبھرے گا اور ظلم کیا ہے ظلم تو ظلم ہے اُبھرے گا تو جم جائے گا ظلم وہ ظلم ہے اُبھرے گا تو دب جائے گا خون وہ خون ہے طبقے کا تو جم جائے گا عزتان ملت یہ طاقتیں باطل طاقتیں جانتی ہیں اس بات سے واقف ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جب بھی مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے ہمیں ایک دو برطبہ مارا نہیں گیا آپ اُٹھا کر کے تاریخ دیکھ لیں پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں بتا رہا صرف ہندوستان کی سرزمینِ ہند کی تاریخ اُٹھا کر کے دیکھ لیں ابھی ہمارے علماء لاکھوں کی تعداد میں کٹے تقریبا ابھی پچاسوں سال کبھی زمانہ نہیں گزرہ ہے ہمارے علماء کرام تو لاکھوں کی تعداد میں کٹا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ دلیلی کے انڈیا گیٹ کے پاس سے لے کر کے یہ پورا ہریانہ تک کا پورا راستہ جو یہ جیٹی روڈ پوری ہے یہ پورا ہائیوے جو ہے اس کے کنارے پر کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کی اوپر کسی مسلم رہنما کسی مسلم عالم کسی مسلم عدیب کا سر نہ لٹک رہا ہو قدیزانِ محترم آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں مسلمانوں کو ایک دو مرتبہ نہیں کٹا گیا بلکہ مسلمانوں کو بار بار کٹا گیا مسلمانوں کو بار بار تہہ تیک کیا گیا مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں یہ مسلمان قوم پھر سور جاتی ہے یہ مسلمان پھر سے کامیاب و کامران ہو جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نامراد ہونے کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اس قوم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قوم مسلم ہمیشہ کامیاب و کامران ہونے کے لئے بھیجی گئی ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق مدینہ والے سے جوڑ لیں ہم اپنا تعلق آمنہ کے لال سے جوڑ لیں ہم اپنا تعلق ہم عبداللہ کے پر یتیم سے جوڑ لیں اگر ہم نے محمد کریم سے آپ کا رشتہ مضبوط کر لیا تو یقین جانے کہ ہم کامیاب و کامران ہو کر کے رہیں گے ایک دو واقعہ نہیں ہیں اس طرح کے سیکڑ و واقعہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر اور حضور کے عشق کی بنیاد پر یہ قوم ہر مقام پر ہر محاصل پر کامیاب و کامران ہوئی ہے وہ کوئی بھی جنگ رہی ہو سب سے پہلی سب سے بڑی جو اسلامی جنگ جنگ بدر ہے آپ اس کا پورا نقشہ اٹھا کر کے دیکھے پھر حضور کے وسال فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ قذاب اور دگر متبدین سے اور دگر ملحدین سے جو جنگیں کی ہیں ان جنگوں کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھے ابھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے ہوئے چند دن گزرے ہیں اور مسلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اللہ کے رسول نے پہلی کہا تھا کہ میرے بعد تیس ایسے ہوں گے کہ جو قذاب ہوں گے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے قدیزان ملک اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہ جھوٹے مدعیہ نبوت پیدا ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگِ یمامہ کے اندر اپنے مجاہدین کو بھیجا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اور دگر صحابہ اکرام اور مجاہدین اسلام جیسے ان فرزندوں نے آ کر کے ان گستاخوں کا اور ان منکرین کا اور ان قذابوں کا قلعہ کنا کیا ہے اور اسلام کی شما کو دوبارہ روشنی اور دوبارہ شما قطع کی ہے قدیزان ملک تو میں نے جو شیر میں پہلے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں خودرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ امرے گا قدیزان محترم کہ اسلام تو بھرنے کے لئے ہی آیا ہے اسلام اس بات کو آپ جان لیں کہ اسلام کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوا اگر زلیل ہوا ہے اگر رسوہ ہوا ہے تو وہ مسلمان ہوا ہے اس بات کو آپ یقینی طور پر جان لیں کہ مسلمان کبھی بھی زلیل و اسلام کبھی بھی زلیل و رسوہ نہیں ہوا بلکہ مسلمان زلیل و رسوہ ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا اپنا کردار مسلمان کا اپنا کریکٹر کیا ہے اس بنیاد پر وہ زلیل ہوتا ہے یا اس بنیاد پر وہ عزت پاتا ہے ورنہ اسلام زلیل ہو جائے رسوہ ہو جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح طور پر واضح طور پر اشارت فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اسی لئے بھیجا تاکہ یہ تمام دینوں کے اوپر غالب آجائے تمام دینوں کے اوپر یہ دین غالب آجائے اسی لئے پرودگارِ عالم نے دین اسلام کو پیدا فرمایا اور پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ دین اسلام اچھا افسر و بشتر ہوتا یہ ہے نا کہ لوگ اسلام کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں اسلام کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں میرے عزیزے اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام مکمل طور پر ایک دین ہے مذہب اور دین میں بڑا باریک سا اور بہت بڑا باریک سا بھی فرق ہے اور بہت بڑا بھی فرق ہے بڑا باریک سا فرق اسلام مذہب اور دین کے اندر کیا ہے کہ مذہب زندگی کے کسی ایک شعبے کی اندر ہے زندگی کے کسی ایک شعبے کی اندر ہے کوئی مذہبی رنگ کے پیدا کر لینا کسی مذہب کا رنگ زندگی کسی شعبیں پیدا کر لینا اسے مذہب کہا جاتا ہے اور دین زندگی کے ہر شعبے کے اندر مذہب کے مطابق اور مذہبی طریقے پر پوری زندگی کو گزار دینا اس کو ہی دین کہا جاتا ہے تو آپ جب دینی اسلام کو دیکھیں گے اور دگر مذہب کو دیکھیں گے تو خاص طور پر جو واضح فرق آپ کو نظر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اور جو تمام ادیان ہیں وہ بدخانے میں جانے کی تعلیم تو دیتا ہے کہ بدخانے میں جایا جائے تو ایسے جایا جائے اس طریقے سے جایا جائے اپنے گرجہ گھر میں داخل ہوا جائے تو اس طریقے سے داخل ہوا جائے ایسے گا داخل ہوا جائے شادی کیا جائے تو اس طریقے پر شادی کیا جائے جب کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہی معاملات کیا جائے یہ دو چار پانچ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہر مذہب کے اندر آپ کو مل جائے مگر مذہب کی مذہبوں کے اندر ان ادھیان کے اندر مکمل طور پر مکمل طور پر کہ پوری زندگی کیسے گزاری جائے صبح کیسے کی جائے شام کیسے کی جائے رشتداروں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے اپنے ماں بات کی خدمتیں اور اپنے ماں بات کو ساتھ کیسے پیش آیا جائے یہ سارے معاملات عبادات رشتداریہ ساری باتیں اگر کوئی دین بتاتا ہے تو وہ دینی اسلام ہے تو میرے عزیزو اسی بنیادتر میں نے کہا تھا کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے دین عند اللہ اسلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دینی اسلام ہے اور دینی اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو دین اسی وقت غالب ہوگا جب اس دین کو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر پوری زندگی کے اندر جاری کریں گے پوری زندگی کے اندر اس دین کو یہ جاری کریں گے بہر خیر میرے عزیز دودھ پاک پہلے اللہم صلی علیہ وسلم بہر خیر میرے عزیز اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ آخر کیا بنیادی وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں بھی اچھے خاصے ہیں مسلمان پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی مذہبی تعداد رکھنے والوں میں سے ایک قوم ہے یہ قوم مسلم پوری دنیا کے اندر اکثریت رکھنے والی یہ قوم ہے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر تقریباً چھپن سنتاون اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً چھپن سنتاون اسلامی ممالک کہ جو مذہب کے اعتبار سے بٹا جائے تو سب سے زیادہ مذہبی مذہب اسلام کے ماننے والوں کا ملک ہے اور اس کے باوجود بھی آج مسلمان زلیل رسوہ ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ ہم نے اپنا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا نہیں رکھا جیسا کہ ہمیں رکھنا چاہیے تھا اچھا اب حضور اس تعلق کیسا ہمارا ہونا چاہیے تھا آپ کو بازابطہ طور پر قرآن مجید کی ایک دو نہیں متعدد آیتیں پڑھ کر کے آپ کو سنا دی جائیں قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم سے تعلق ایسے رکھو کہ قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَحُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ رسول اللہ تمہیں جو دے اسے لے لو اور جیس سے حضور منا کرے اس جیس سے باز آجاؤ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم مَا يُتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوزًا عَزِيمًا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی پھر حقیقت میں یقیناً وہی کامیاب ہے وہی کامران ہے غزیزان محترم قرآن مقدس کی متعدد آیات آپ پڑھے قرآن مقدس کی متعدد آیات پڑھے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی زندگی کے ہر شعبیں کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی حضور کے طریقے پر گزر رہی ہے یا کہ نہیں گزر رہی حضور نے جیسا فرمایا ہے وہ ایسے زندگی گزر یہ اگر ہماری زندگی ویسے گزر رہی ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے تو پھر یقین جاننے کہ ہم کامیاب و کامران ہیں یہ دنیا وقتی طور پر ہمیں پریشان کر سکتی ہے مگر ہمیشگی کے طور پر ہمیں پریشان نہیں کر سکتی ہے باتیں بہت ساری میرے عزیز قرآن مقدس کے آیت کریمہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوف مت کرو گمگین مت ہو تم ہی اس طرح بلندر ہوگے اگر تم ایمان بختے ہو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے عزیز کہ بارہ مقامات پر قرآن مجید کے اندر اس ایمان کے مطالبے کی بات کی گئی اچھا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا واویلہ یہ ہے کہ جو چند رکعات نمازیں پڑھنے والا ہو جاتا ہے اسے اب کوئی بھی دوسری بات اچھی نظر نہیں نظر آتی اور اچھی ہی لگتی وہ سمجھتا ہے کہ کبھی بھی بات ہو تو بس عمل کی بات ہو اب جب بھی کبھی بات ہو تو بس عامال کی بات ہو لیکی عامال سالحہ کی بات ہو بورے عامال سے بچنے کی بات ہو قدیزان محترم یہ عامال پر گفتگو کا ہونا یہ عامال سالحہ کی اوپر تقریروں کا ہونا یہ بہت ضروری بات ہے مگر سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں ہم اپنے ایمان کو صحت اتا کریں اپنے ایمان کے اندر گفتگی پیدا کریں اگر ایمان جب تک ہمارا سلامت نہیں ہوگا ایمان جب تک مستاقم نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ہمارے نمازی قبول ہیں نہ اس وقت تک ہمارے روزے مقبول ہیں نہ اس وقت تک ہماری کوئی اور عبادتیں مقبول ہوں گی تو بہر خیر میرے عزیز درود پاک پر لے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد نبی الامی والی ایک متوار بلند آواز سے پڑھنے میرے عزیز صلو علیہ صلو علیہ وسلم علیہ کیا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر خیر میرے عزیز قرآن مقدس کی آیت کریمہ بارہاں چھوٹ چھوٹ میں بتاتی ہے کہ مسلمان کامیاب رہیں گے مومنین کامران رہیں گے مگر شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں آپ جنگ مدر کے اندر دیکھ لیں جنگ اوحد کے اندر دیکھ لیں کربلا کے اندر دیکھ لیں جنگ یمامہ کے اندر دیکھ لیں حضور کی وسال فرما جانے کے بعد صدیق اکبر کی جو یہ جنگ ہوئی ہے مسلمہ قذاب اور دگر مرتدین کے خلاف ان کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ بتائی جاتی ہے آپ غور کریں کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کو وسال کی ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں اور ان چند دنوں کے اندر مرتدین کی تعداد جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ دینے والوں کی تعداد چالیس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے مگر اس کے باوجود ہی جب یہ مسلمانوں کا قافلہ صدیق اکبر کی رہنمائی پر جب میدان کارزار میں نکلتا ہے تو پھر یہ قافلہ کامیاب و کامران ہو کر کے واپس ہوتا ہے اور ان جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کا قلعہ کما کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کہا ہے اچھا اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں پر ہے بس صحیح بات گفتگو کا آخری پڑھاؤ کہ ہمارا ایمان کہا ہے ہم رات میں جلسے سننے کے لیے تیار ہیں مشایخ اعظام شورہ اعظام کے اوپر لاکھوں روپے کھرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اچھی باتیں کھرچ کرنا چلیئے مگر میرے عزیز کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک کیا یہ صرف جلسے ہیں کیا صرف یہ مشاعرے ہیں کیا صرف یہ کانفرنسے ہیں بلکہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مقدس جو بات شاہد مایوباتی ہے کہ میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اور اس نماز کے اہمیت کو سمجھنا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محمد بن قاسم جب ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لاتے ہیں یہ بہت دور کی بات بھی نہیں ہے پہلی صدی ہجری کا آخری دور ہے اور دوسری صدی ہجری کا آغاز ہے جب محمد بن قاسم سرزمین ہند پر سندھ کی وادی میں تشریف لانے کے بعد آپ نے مسلمانوں کا ایک قافلہ ایک مسلمانوں کی اور سپاہیوں کا اقتعداد لے کر تشریف لائے تھے اور آپ نے سپاہی ابھی میدان میں آئے ہیں سندھ کی وادی میں ٹھہر گئے ہیں خیمیں نصب ہو گئے ہیں اور ان خیموں کے نصب کر لینے کے بعد محمد بن قاسم رات کی تنہائی میں جاتے ہیں محمد بن قاسم کو تو جانتے ہی ہوں گے محمد بن قاسم جس کے تعلق سے آج کے یہ تاریخ نگار اور آج کے یہ اتحاس لکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ محمد بن قاسم آیا تھا اور اس نے آ کر کے ہندوستان کے اندر ہندوستان کو لوٹ لیا اور ہندوستان کو برباد کر دیا تحس نیس کر دیا پتہ نہیں کیسی کیسی منگلت اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں میرے عزیز انصاف اور حق کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم سرزمین ہند پر اس وقت تشریف لاتا ہے جبکہ بڑی جبکہ نوجوان خواتین کی عزتوں آبرو لوٹی جا رہی تھی ایسے ماحول کے اندر جو بڑے بڑے بدخانوں کے اندر جب مسلم خواتین کی عزتیں جب خواتین کی عزتیں سلامت نہیں تھی تو ان خواتین نے اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ کسی انصاف کرنے والے بندے کو پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم کی شکل میں سرزمین ہند کو وہ مسیحہ ادا کیا کہ اس نے ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لانے کے بعد ہندوستان کے سرزمین کے علاقوں کو فتح کرتا رہا اور فتح کرنے کے بعد لوگوں کو یہ وسیعتیں کرتا رہا کہ یہاں پر انصاف قائم رہے گا کسی کو پر ظلم نہیں ہوگا کسی کو پر زیادتی نہیں کی جائے گی میرے عزیز محمد بن قاسم جب سندھ کی وادی میں تشریف لاتے ہیں تو لانے کے بعد آپ نے قافلوں کو تردیب دیا اور قافلوں کا قافلے کا جائزہ لینے کے لیے رات کو کھیمے میں تشریف لے کر کے گئے آپ نے کھیمے میں دیکھا کہ بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں بعض لوگ لڑنے کے طریقے اور طور سیکھ رہے ہیں کوئی اوزار کو تیز کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی شریعت کے مسائل سیکھ رہا ہے کوئی میدان کارزار میں معاملات میدان کارزار میں پیش آنے والے مسائل فتحیہ کو سیکھ رہا ہے سارے کے سارے مجاہدین کوئی عبادت مصروف ہے کوئی سجدے کر رہا ہے کوئی تلاوتیں کر رہا ہے کوئی حرب و زرب میں لگا ہوا ہے سب کوئی نہ کوئی کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم اپنے خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتے ہیں اور جب فجر کی آزان ہوتی ہے تو آجانے آزان فجر کے بعد محمد بن قاسم اپنے خیمے سے میدان میں آتے ہیں اور تمام مجاہدین سب بات کے کھڑے ہوئے ہیں ان مجاہدین کی سب بندی کو ملاحظہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ان کے درمیان خطبہ دیا تھا بڑا مختصر سا خطبہ تھا بڑا چھوٹا سا خطبہ تھا محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ اے قوم مسلم اے مجاہدین اسلام میں تمہیں فتح و کامرانی کی خوشخبری دیتا ہوں فتح و کامرانی کی بشارتیں دیتا ہوں تو ان تمام مجاہدین نے کہا تھا کہ اے محمد بن قاسم مانا آپ ہمارے قائد ہیں مانا آپ ہمارے لیڈر ہیں مگر خدا کے واسطے آپ میں جھوٹی تسلیہ نہ دیں ہم جانتے ہیں کہ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ہمارے بازو کٹ جائے جب ہمارے کون بہ جائے جب ہمارے زخموں کو زخم جب ہم زخموں سے لہو لہان ہو جائے اس وقت کامیابیاں ملتی ہیں ابھی تو ہماری ابھی تو ہماری تانگیں سلامت ہیں ابھی تو ہماری بیویاں بیوانی ہوئی ابھی تو ہماری ماں کی گودے سنی نہیں ہوئی ابھی تو ہمارے بچے یقیم نہیں ہوئے آپ کیسے کامیابی کی خوشخبری دے رہے ہیں آپ کیسے کامرانی کا مستحصہ سنا رہے ہیں تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے رہا بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو نوجوان جو نوجوان اور جس قوم کے نوجوان دن کے غازی اور رات کے عابد ہوتے ہیں وہ قوم میدان جہاد بجانے سے پہلے فتح و کامران کر دی جاتی ہے عدیزان محترم یہ ایک جملہ یہ ایک سطر کا جملہ ایسے سنہرے حروف کا جملہ ہے کہ جو قوم دن کی غازی اور رات کی عابد ہو میدان جہاد بجانے سے پہلے وہ فتح و کامران کر دی جاتی ہے عدیزان محترم اگر اپنا جائزہ لے تو نہ ہمارے پاس راتوں کے سجدے ہیں رات کی بات تو بڑی دور کی ہمارے پاس تو دن کے سجدے موجود نہیں ہیں اور پھر ہم غازی کیسے ہیں ہم مجاہد کیسے ہیں کہ بس فیض بک اور وارسپ تک ہم مجاہد ہیں کہ فلانوان حضور کی شان و گستاخی کی اس کے پر لانتیں کی جائیں اس کے پر لانتوں کی بھرمار کی جائیں اس کے مو کے اوپر اس کے مو کو بگاہ کر کے کسی خنزیر یا کسی کتے کا مو لگا دیا جائیں اس کی شکل کو بگاہ دیا جائیں بس اس وارسپ اور فیس بک تک ہمارا جہاد موجود ہمارا جہاد محدود رہ جاتا ہے نہ ہم مزیدوں کے اندر نہ اپنے معاشرے کے اندر نہ اپنے علاقے کے اندر کوئی عملی کارکردگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے میرے عزیز اسلام صرف زبانی جمعہ خرچیوں کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کی ڈیفینشن آپ دیکھیں اسلام کی تشریح آپ دیکھیں اسلام مکمل طور پر قربانیوں کا مصدر ہے اسلام مکمل طور پر قربانی مانگتا ہے اسلام کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے اسلام کی انتہا بھی قربانی پر ہوتی ہے مگر آج وہی قوم وہی مسلم امت آج قربانیوں سے پیچھے بھاختی نظر آتی ہے ارے ہمارا کیا ہوگا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہمارے بیویاں بیوہ ہو جائیں گی ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا ہمارے مستدر کا کیا ہوگا عزیزان محترم یہ ساری باتیں دور کی پہلے اگر کچھ ہے تو وہ دینی اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں سوچ اور فکر کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر پہرے کی بات آج ہمیں کرنی ہے میرے عزیز بڑے دکھ کے ساتھ نہیں کہنا پڑتا ہے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے سطح میں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کموں بیش درجنوں مرتبہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے حکام کیوں پر شب خون مارے گئے مگر مسلم امت ابھی تک یہ قوم نہ تو مکمل طور پر کوئی احتجاج کر سکی ہے نہ مکمل طور پر ان کے پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا سکی ہے ہمارے پاس کیا ہے کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ہم خاموش رہتے ہیں ہمارے نبی کے شان میں گستاخیہ کی جاندی ہے ہم خاموش رہتے ہیں کبھی حضور کے حضور کے خاکے کوئی اُلٹی سیدھی رکیر بنا کر کے اسے حضور کی طرف ماز اللہ منصوب کر دیا جاتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں تماشائی بنے رہتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں تو گلی چوراہوں میں کھڑے ہو کر کے یار سارا زمانہ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے سارا زمانہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے میرے عزیز سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ اپنے سوچیں اور فکر کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ ساری دنیاں تو مسلمانوں کو نسط و نابود کرنا چاہتی ہیں مسلمانوں کو تحس ناسطہ اوبالہ کرنا چاہتی ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے اسلام کے سربلندی کیلئے کیا کام کرتا ہے غیروں کا جو کام ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کا کام مسلمانوں کو زلیل رسوا کرنا ہے وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کام کر میرے عزیز ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ایک رتی کے برابر ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے نہ ہمیں معلوم ہیں کہ حضور کی عزت اور حضور کی شان پر پہرہ دینا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس قوم کے جس امت کے درمیان جس قوم کے درمیان اس کے نبی کی توہین کی جائے اور یہ امت اور وہ قوم وہ امت وہ قوم خاموشی کے ساتھ تھنڈے دل کے ساتھ اس گستاخی کو برداشت کر لے ایسی قوم کو ایسے افراد کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے میرے عزیز یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر آزمائش ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی عزت و ناموس کی پہلداری کیلئے چنا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کمزور کمزور چیزوں سے اپنے نبی کے عزت کی محافظت کرنا جانتا ہے اگر باتیں کی جائے واقعات بیان کے جب بہت ہو جائیں گے آپ بس ایک واقعہ خلی دیکھ لیں واقعہ نہیں سناؤں گا صرف ایک بات آپ دیکھ لیں میراج کی میراج کا معاملہ ہے ہجرت کا معاملہ ہے حضور مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں راستے میں کفار لگے ہوئے ہیں حضور غار کے اندر پناہ لیتے ہیں کفار بڑے بڑے جاسوسی ہیں کہ یہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پر ہمارا شکار کہاں پر گیا ہوگا پاؤں کے نشان سے غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ غار کے دہانے پر حضور کی حفاظت کرنے والا ظاہری طور پر کوئی انسان نظر نہیں آتا کوئی انسان کوئی وجود نظر نہیں آتا وہاں پر اللہ تعالی بڑی نازک سی مخلوق بڑی نازک سی مخلوق ایک مکڑی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تر پہرے دلواتا ہے بڑی نازک سی مخلوق ایک کبوتر کے ذریعے حضور کی عزت تر پہرے دلواتا ہے تو میرے عزیز یہ پہرے کیسے تھے کہ مکڑی نے آ کر کے جالا بن دیا اور کبوتری نے آ کر کے وہاں انڈا دے دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا اگر یہاں پر کوئی گیا ہوتا تو جالے بھی ٹوٹے ہوتے جالے بھی ہٹ گئے ہوتے اور یہ انڈا بھی ٹوٹ گیا ہوتا مگر میرے عزیز اللہ تعالی اپنے نبی کی عزت کی محافظت کرنا جانتا ہے یہ تو ہماری خوش قصفتی کہ اگر ہم اس عظیم ذمہ داری اور اس عظیم کام کو ہم انجام دے سکیں مگر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم حضور کی عزت کی بات تو بڑی دور کی ہے حضور کی عزت و ناموس کی بات کرنا تو بڑی دور کی ہے ہم تو اپنے علاقے کی مسجدوں میں آ کر کہ ان مسجدوں کے تحفظ کی بات نہیں کر پاتے میرے عزیز اگر ان درد بھری باتیں بیان کی جائیں کتنی بیان کی جائیں ایک دو باتیں ہیں آپ اپنے علاقے کی مسجد کو ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں یہ میں آپ کے علاقے نہیں بلکہ چند سالوں پہلے غالباً راجستان کی ایک مسجد کا واقعہ آیا تھا کہ اس راجستان کی مسجد کے اندر جو علاقے میں موجود غیر مسلمین تھے وہ بار بار ریپورٹ کرتے تھے کہ یہاں پر مسلمانوں کی کوئی آبادی نہیں ہے دو چار گھر صرف مسلمان کے ہیں یہاں پر آزان ہوتی ہمارے نین میں خلل پڑتا ہے آزان کو یہاں بند کیا جائے تو ان لوگوں نے اپنا ثبوت اکھتا کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ روزانہ مسجد میں جاتے تھے روزانہ مسجد کے باہر فجر کی نماز میں فوٹو کھشتے تھے روزانہ کی فوٹو تقریباً دو چار پانچ مہینے تک کی فوٹو ان لوگوں نے کھشی اور کھش کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی اور کوٹ کے اندر ثبوت کے طور پر ان فوٹوز کو دکھاتے ہوئے کہا کہ جس صحاب آپ ان سے پوچھیں ان مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ آزان کھو دی جاتی ہے سب جانتے ہیں آزان اس لئے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو نماز کے لئے بلائے جائے نماز کی دعوت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کلمات الہام ہوئے ہیں ان الہامی کلمات کو آزان کہا جاتا ہے یہ آزان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کردہ دعوت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کردہ کلام اور دعوت نامہ ہے جو دعوت نامہ مسجدوں سے معظم پر کر کے سناتا ہے اور اس دعوت نامے پر یہ لوگ مسجد میں جب جاتے ہی نہیں ہیں تو بار بار بلانے کا کیا فائد ہے بار بار بلانے کا بار بار آزان دینے کا کیا مطلب ہے اور اس نے پوٹو دکھاتے ہوئے کہا کہ فلا مہینے میں تین مہینہ پہلے جتنے مختدی اس مزید کے اندر موجود تھے تین مہینے مسلسل نوے دن روزانہ آزان ہو رہی ہے مگر نہ ایک مختدی بڑھا ہے نہ ایک مختدی گھٹا ہے جتنے پہلے تھے اتنی آج ہیں تو پھر آزان دینے کیا ضرورت ہے میرے عزیز کوٹ کے شیری کے اندر ثبوت مانگا جاتا ہے اور اس نے ثبوت کو مان گیا کہ جب وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں نماز پڑھنے والا جتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں وہ آزان ہو نہ ہو کانوں تک پہنچے نہ پہنچے وہ لوگ دعا کر کے رہیں گے بہر خیر میرے عزیز وہاں پر آزان کو مائیک کے اندر سپیکر کے اندر آزان کو وہاں پر معتل کر دیا گیا بند کر دیا گیا فجر کی آزان کو تو میرے عزیز آپ غور کریں کہ کیا یہ اسلام کہیں نہ کہیں ہمارے گردار کی بنیاد پر رسوہ نہیں ہو رہا ہے عرب کا چاند نامی کتاب ایک ہندو ہندو لیکھک نے لکھی تھی عرب کا چاند آپ نیٹ پر گوگل پر اٹھا کر سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گی ایک ہندو لیکھک نے عرب کا چاند نامی حضور کی صیرت پر حضور کی صیرت پر ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب اتنی بہترین تھی کہ اس کتاب لکھنے والے کو بڑے بڑے انعامات دیے گئے تھے اور ایک پریس کانفرنس ہوئی تو اس پریس کانفرنس میں اسے ہندو لیکھک سے پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے مسلمانوں کی نبی کی اوپر اتنی بہترین کتاب لکھی مگر اس کے باوجود بھی تم اسلام لیکھر کی نہیں ہے تم مسلمان کیوں نہیں ہو گئے جب تم اسلام کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو اسلام سے اتنا عدد متاثر ہو تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہیں تو اس ہندو موررخ نے بڑی دل کو چھپتی ہوئی اور آنخوں سے خون نکالتی ہوئی بات اس نے کہی تھی کہ پروفیسرز حضرات اور معززین آج آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضور کی صدق پر اتنا کچھ پڑا تم مسلمان کیوں نہیں ہو گئے یہ خیال مجھے اس وقت بھی آیا تھا کہ جب میں حضور کی صدق پڑھ رہا تھا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا مگر میں نے مسلمان ہونے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے جب میں نے مسلمانوں کو جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ نہ مسلمان مسجدوں میں نظر آتے ہیں نہ مسلمان کسی دینی میدان میں نظر آتے ہیں بلکہ ہر محاص پر ہر میدان پر یہ قوم مسلم ناکاموں نامراد ہوتے ہوئے اور آپس میں قتلوں آپس میں دست و گریبان ہوتے ہوئے قتل و غارت گری کرتے ہوئے یہ مسلمان آپس میں ایک دنسرے کے خون کی ہولیاں کھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جب میں نے مسلمانوں کی اس کنڈیشن کو دیکھا اس ذلطور اسفائی کو دیکھا تو پھر میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ پھر تو میں غیر مستنی ٹھیک ہوں کہ کم سے کم میں حضور سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ ان کی طرح محبت کا دم پھر کر کے تھوکہ نہیں دیتا جو محبت کرتا ہوں وہ سچی محبت کرتا ہوں میرے عزیز میں اس واقعے سے واقعہ شنانا مقصد نہیں تھا بتانا مقصد تھا کہ ہماری وجہ سے ہمارے قدار کی بنیاد پر آج لوگ مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں آج لوگ مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں ورنہ آپ یقین جان لیں جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے کہ میں کس ٹائب کی گفتگو کرنے کا عادی ہو میں آپ غور سے دیکھیں کہ ہندوستان کی سرزمین عرب کی سرزمین کے لحاظ سے بڑی نرب سرزمین ہے یہاں پر تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد پھر سارے لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں پھر سارے لوگ آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں پھر سارے لوگ آپ کے متاثر ہو جاتے ہیں مگر اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ ایک غریب نواز اپنی چند کرامتوں اور اپنی استقامت اور للہیت بھی بنیاد پر چند دینوں کے اندر نوے لاکھ کے قریب لوگوں کو مسلمان کر لیتا ہے مگر ان کے وسال فرما جانے کے بعد یہ تقریباً کتنی لمبی گیپی تقریباً آٹھ صدیہ گزر گئی ان آٹھ صدیوں کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہم نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا مسلمان کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو زورد وستی مسلمان کرنا ایسے کوئی مسلمان ہوتا بھی نہیں ہے یہ پروپیگنڈے ہیں یہ جو لوگ پروپیگنڈے فیلاتے ہیں کہ تلوار کی زور پر کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے یہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اسلام زورد وستی کا نام نہیں ہے اسلام تخلاص کا نام ہے اسلام تو دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جھک جانے کا نام ہے ہم کسی پر زورز وزتی نہیں کرتے بہر خیر میرے عزیز تو آج ہمارا کردار ہمارا کرکٹر لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر دروازہ بنا ہوا ہے آر بنا ہوا ہے اس لیے میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عامال کا جائزہ لیں اپنی اخلاق کا جائزہ لیں اپنے طور طریقوں کا جائزہ لیں اپنے نجی معاملات کا جائزہ لیں آج ہمارے شادی بیہا کے اندر دیکھیں ہمارے مرنی کے محافل کے اندر دیکھیں دگر بہت ساری ایسے چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلمانہ بہت سائی رسمیں اور رواج داخل ہو چکے ہیں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اشارت ہماتا ہے وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُلْتُمْ مُمِنِينَ خوف مت کرو غمگین مت ہو تم ہی کامیاب و کامران رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو اگر ہمارا ایمان سلامت ہے اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو پھر ہم کامیاب ہو کر کے رہیں گے اور جن لوگوں کا ایمان کامل تھا آپ ان کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بھارے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں خالد کبھی ہاتھوں میں عالم لیتے ہیں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں حضیظان محترم اسلام کی آپ روشن و منوورت تاریخ اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کبھی زلیل اور رسوہ نہیں ہوا اسلام کبھی بھی زلیل اور رسوہ نہیں ہوا اگر زلیل ہوئے ہیں تو یہ مسلمان ہوئے ہیں اور مسلمان بھی اس بنیاد پر زلیل اور رسوہ ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا حضور کی بارگاہ چھوڑی میرے عزیز آپ اتنا بس جان لیں بات ختم کہ اگر ہمیں عزت مل سکتی ہے تو حضور کے دامن سے مل سکتی ہے ہم اگر کبھی بھی کسی اور بارگاہ سے عزت لینا چاہیں گے کسی اور ذریعے سے عزت لینا چاہیں گے ہم ہرگز معزز نہیں ہو سکتے تو میری عزیز ہمیں اگر عزت چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عزت لے چونکہ ذہن تھوڑا سر لوگ آتے رہ جاتے رہے ذہن تھوڑا منتشر رہا اب میری اپنی عادت نہیں ہے بلکہ عادت یہ ہے بھائی چند لوگ ہی دس پندرہ لوگ ہی وہ بیٹھے رہے بڑا میرے ٹائپ کا پورا ماحول بنا رہا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جلسہ ہوگا دس ہزار بیزار خرچہ کیا گیا پوری رات جب تک چھے چھا نہ ہو اس وقت تک پروگرام کامیاب نہیں ہوا بلکہ میری عزیز ہمارے معاشرے کے اندر ایک اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ پروگرام اسی وقت تک کروایا جائے اور اسی وقت تک پروگرام کروانے کی ذمہ داری اٹھائی جائے کہ جب تک لوگ دل کی حاضری کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریف ہو سکتے ہوں اور انتہائی دلی دلی طور پر کسی کے زورز وزستی کی بنیاد پر نہیں بلکہ دل کے دلی توجہ کے ساتھ حضور کا ذکر سننے پر آمادہ ہوں تب ہی اور اسی وقت تک ان محافیلے ذکر کو محافیلے ملاد کو اور حضور کی باتوں کو اس وقت تک کیا جائے ورنہ معاشرے کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں اکثر ہو بیشتر جلسوں میں بھائی شاعر آیا وہ سبحان اللہ کہو یا رسول اللہ کہو پبلک اپنا خاموش بیٹھو بھائی یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہم حضور کا ذکر سن رہے ہیں ہمیں کوئی بات اچھی لگی ہم نے کہتی ہے مگر بار 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 یہ لوگوں کو جگانا پڑتا ہے تو بہر خیر میرے عزیزو ہمارے معاشرے کے اندر ایک دو خرابیاں نہیں ہیں ہمارے جلس جلوسوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے نجی معاملات کے اندر ہمارے کاروبار کے اندر ہماری رشتہ داریوں کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں اصلاح کی سخت ضرورت ہے آج مسلمان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا مسلمان خیبت کرنے سے باز نہیں آ رہا مسلمان رشتے توڑنے سے باز نہیں آ رہا آپ بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو مسلمانوں کے در گھر کر گئی ہیں تو ان سارے بری آدات اور بری خاصلتوں سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا صاف و سترا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے ٹوٹے فوٹے بے ترتیب چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں شرک قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو ملے خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین